پاکستان سوپر لیگ کے نو میں اڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کے ڈرافٹنگ کی تاریخ سامنے آ گئی پی ایس ایل کا پلئیر ڈرافٹ بودھ تیرہ دسمبر کو ناشنل کرکٹ اکاڈمی لاہور میں ہوگا پلئیر ڈرافٹ کے لیے پیک آرڈر کو اس ماہ حتمی شکل دے دی گئی ہے جس کے مطابق کوئٹا گلیڈیٹرز کو ڈرافٹ میں پہلا کھلاڑی منتخب کرنا ہے پلارٹینیم کیٹیگری کے لیے پہلا راؤنڈ کا سیلیکشن آرڈر پچھلے سیزن کی آخری ٹیم سے پہلی ٹیم کی سٹینڈنگ کے مطابق ہوگا پاکستان سوپر لیگ میں مقامی کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے کا عمل دس نویمبر کو مکمل ہو چکا ہے جبکہ غیر ملکی کرکٹرز کی ریجسٹریشن پچیس اکتوبر سے شروع ہو گئی تھی جس میں کئی ٹاپ کھلاڑیوں نے دلچسپی زاہر کی ہے اس کے علاوہ بود کے روز کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ٹریڈ کے نتیجے میں حسن علی اسلام آباد یونائٹڈ سے کراچی کنگز میں آئے ہیں جبکہ اماد وسیم اسلام آباد یونائٹڈ میں شامل ہوئے ہیں واضح ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے نکات کی ابتدائی تاریخ آٹھ فروری تا چوبیس مارچ دی گئی ہے پاکستان سپرلی کے نوے ایڈیشن سے قبل کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان بڑی ٹریڈ ہو گئی پی ایس ایل پانچ کے فاتح کپتان اماد وسیم ٹورنمنٹ کے نوے ایڈیشن میں اسلام آباد یونائٹڈ جبکہ حسن علی کراچی کنگز کی جرسی میں نظر آئیں گے کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائٹڈ کا پہلا راؤنڈ سلو پک اپنے دوسرے راؤنڈ سلو پک کے بدلے حاصل کیا یونائٹڈ نے اماد وسیم کو پلاتینیم کیٹیگری سے جبکہ کراچی کنگز نے حسن علی کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں پک کیا ٹریڈ کے بعد کراچی کنگز کی انتظامیہ نے سابق اپتان اماد وسیم کی خدمات کو سراحتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے دوسری جانب چورانوے وکٹوں کے ساتھ حسن علی پاکستان سوپرلیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے دوسرے بالر ہیں باز رہے کہ ٹورنمنٹ کے پلئے ڈرافٹ سے پہلے فرنچائزز کی جانب سے ریلگیشن کی کامیاب درخواستوں میں لاہور کلندرز کے مرزا طاہر بیک اسلام آباد یونائٹڈ کے رومان رئیس اور کراچی کنگز کے میر حمزہ گولڈ اور سلور کٹیگری میں شامل ہیں